بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں میں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کے شرٹ ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں ویورز یہ شرٹ ڈیزائن ہم چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے بنا رہے ہیں اور ویورز یہ شرٹ ڈیزائن ہم بچے ہوئے کپڑے سے ریڈی کر رہے ہیں یہ بلکل ہم نے برینڈ سٹائل میں یہ کرتی ریڈی کرنی ہے تو ویورز آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بس فلاور ہیں یہ دیکھیں اور یہ چھوٹے فلاور بھی ہیں تو ان سب پر ہم نے یہ فلاور اور لیس سے ہم نے اس پر ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ٹسل سے ہمارے پاس تو ویورز آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بلکل برینڈ سٹائل میں ہم نے کرتا ریڈی کرنا ہے تو چلے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ شرٹ کی سائیڈ میں سے جو کپڑا نکلتا ہے یہ وہ والا کپڑا ہے ایک شرٹ کی فرنٹ سائیڈ میں سے پیس بچا تھا اور دوسری بیک سائیڈ میں سے پیس بچا تھا ان دونوں کو یہ دیکھیں ہم نے ہاف کر لی ہے اور اس والے پیس کو بھی ہم نے ہاف کر لینا ہے یہ دیکھیں برابر کر کے ہم نے یہ درمیان سے کٹ لگا لینا ہے اور یہ اس طرح ہم نے یہ پیس ہم نے یہ پینل والی شرٹ بنانی ہے آپ چاہیں تو اس طرح اوپن والی بھی بنا سکتے ہیں بٹھ ہم اس کو پینل والا بنائیں گے اس طرح ہم نے اس کو ہاف کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہاف کر لیے ایک ایک سائیڈ سے ہم نے یہ پیس اٹیج کرنا ہے دوسرا دوسری سائیڈ سے اس طرح یہ ہماری شرٹ کی لیند بن جائے گی آپ چاہیں تو جس مرضی سٹائل سے فلاور کا ڈیزائن دیکھ کر آپ یہ اٹیج کر سکتی ہیں یہ ہماری فرنٹ ہو گئی ہے اور ویورز ان پینل میں ہم نے یہ چھوٹی لیس شیٹل والی اٹیج کرنی ہے اور بیک سائیڈ بھی ہم نے اسی طرح ریڈی کرنی ہے پہلے ہم لیس اور یہ اٹیج کر کے ہم دکھاتے ہیں یہ جو جوائنٹ لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ کے یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر ہمارا یہ بڑے فلاور نہیں آئیں گے بس چھوٹے فلاور آئیں گے اس طرح بیک پر بھی ہم نے دونوں سائیڈوں پر یہ کپڑے کی پٹین اٹیج کر لینی ہے آپ چاہیں تو بیک سائیڈ پر بھی لیس یوز کر سکتے ہیںبٹ ہم نے فرنٹ سائیڈ پر لیس لگانی ہے یہ دیکھیںUM یہ ہم نے پینل میں لیس اٹیج کر لی ہے یہ دیکھیں کہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائٹ پر ہم نے لیس نہیں لگائی ہے دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لینے اور یہ برابر ہم نے اس کو کر کے رکھ لینے یہ شورڈر کی چڑائی ہم نے پانچ انچ رکھی ہے آرم ہول کی گلائی بھی ہم نے پانچ انچ رکھی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی گلائی کر لی ہے آرم ہول کی اور یہ ہم نے چوک کی لمبائی ہم نے آٹھ ہنچ رکھی ہے یہ ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اس کی ہم نے فٹنگ نہیں کرنی بس ہم نے یہ آرم ہول کی کٹنگ کی ہے کیونکہ ہم نے یہ فٹنگ سے لے کر ہم نے سلٹ تک اس کی پٹنگ اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں فٹنگ والی جگہ پر ہم نے یہ چھوٹا سا کٹ لگایا ہے اور اس طرح ہم نے یہ کپڑا فوڈ کرنا ہے یہاں سے اب ہم نے نیچے سے بھی تھوڑی سی اس کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ ہم نے بارڈر اٹیچ کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے جو باریک بارڈر تھا وہ ہم نے نکال لی ہے اور یہ دیکھیں یہ لیندھ ہم آپ کو بتائیں گے اب ہماری شرٹ کی لیندھ یہ 22 انچ ہماری شرٹ کی لیندھ بنی ہے اور چڑائی ہماری شرٹ کی 7 انچ ہے اب ہم آپ کو سلٹ پر جو پٹیں لگانی ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دونوں سائیڈوں سے یہ بارڈر کی پٹی ہم نے فوڈ کر کے یہ فٹنگ سے لے کر ہم نے یہ انڈ تک ہم نے یہ لگانی ہے چاروں سائیڈوں سے فرانٹ اور بیک دونوں سائیڈوں سے ہم نے یہ پٹیں اٹیچ کرنی ہے اب ہم نیک کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں نیک کی چڑھائی ہم نے 2 انچ رکھی ہے اور نیک کی لمبائی ہم نے 3 انچ رکھی ہے یہ دیکھیں 3 انچ ہم نے نیک کی لمبائی رکھی ہے اس طرح ہم نے گلائی کر لی ہے پہلے ہم فرنٹ سائیڈ کے نیک کٹ کر رہے ہیں یہ راؤنڈ شیئے میں ہم نے نیک کٹ کی ہے اب ہم بیک سائیڈ کا نیک ہم نے تقریباً 1.5 انچ ہم نے بیک سائیڈ کا نیک کٹ کی ہے اب ہم سلیز کی کٹنگ کریں گے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ ہم بچے ہوئے کپڑے سے یہ شیٹ ریڈی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہمارے یہ کٹ پیس بچے تھے اسی طرح اب ہم نے ان کو جوڑ کر یہ ہم نے سلیز ریڈی کرنی ہے کیونکہ ونٹر سیزن ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ فل سلیز ریڈی کرنی ہے تو اس طرح ہم نے یہ پیسز سات اٹیچ کر کر ہم نے یہ سلیز کی لیند پوری کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے اس کی شولڈر کی کٹنگ کر لینی ہے یہ لیند ہم نے سلیز کی ٹین انچ رکھی ہے یہ دیکھیں اور چڑائی ہم نے سیون انچ رکھی ہے اب ہم شیٹ کے ساتھ بورڈر اٹیچ کر رہے ہیں یہ ہم دامن پر بورڈر اٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ کا ہم نے یہ بورڈر اٹیچ کر لی ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح کر لینا ہے بیک سائٹ کا یہ بیک سائٹ پر ہم نے پینل میں لیس نہیں لگائی صرف ہم نے فرنٹ سائٹ پر لگائی ہے اب ہم نے یہ جو چھوٹا بورڈر سلیٹ پر اور فٹنگ پر لگانا تھا اس میں سے جو پیس بچا تھا اس بورڈر کو ہم نے یہ نیک پر اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے ہم نے کپڑے کو فورڈ کر لی ہے اور اس طرح ہم نے اینڈ پر ہم نے یہ نوک بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کی نوک بنا لی ہے اب ہم نے اس کی سائٹ سے سلائی لگا لینی ہے یہ ہم نے دبل سلائی کر لینی ہے اس کو یہ دیکھیں بیواز یہ پٹی ہم نے اٹیچ کر لیا اب ہم بیک سائٹ کی یہ بٹن پٹی ریڈی کریں گے تقریباً تین انچ کی ہم نے بٹن پٹی کٹ کی ہے اب ہم نے اس کے نیچے کپڑا رکھ کر یہ ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے بیواز یہ سائٹ کا ہم نے فالتو کپڑا کٹ کر لینے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کپڑا رکھنا ہے اندر ہم نے یہ دو کٹ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں اور اس طرح یہ کپڑے کو ہم نے اندر کی سائٹ فال کر کے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے بیواز آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں جہاں پر ہم سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے کپڑے کو فال کر کے سلائی لگا لینے ہیں اب ہم فٹیٹنگ سائٹ پر یہ پٹی سٹیچ کر رہے ہیں دیکھیں پٹی کو ہم نے دونوں سائٹوں سے آئرن کی مدد سے فورڈ کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ فٹیٹنگ والی سائٹ سے ہم نے کپڑے کو نہیں موڑنا اور یہ جو نیچے سلٹ ہم نے بنانی ہے اس کپڑے کو ہم نے یہ دیکھیں اندر کی سائٹ میں کٹ لگا کے فورڈ کر لی ہے اور ہم اوپر پٹی رکھ کر سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کی دوسری سلائل لگائیں گے یہ پٹی کے نیچے ہم نے بکرم وغیرہ نہیں لگائی ہم نے اس کپڑے کی پٹی کو بس فورڈ کر لی ہے تھائرن کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ بنانی ہے یہ اب ہم دوسری سائٹ سے بھی آپ کو بنا کر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ہم نے جو سلٹ والا کپڑا ہے اس کو ہم نے فورڈ کر لینا اندر کی سائٹ میں اوپر ہم نے پٹی رکھ کر سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں چوک والی جگہ سے ہم نے کپڑا فورڈ کیا تھا باقی فٹنگ والی جگہ سے یہ دیکھیں ہم نے کپڑا فورڈ نہیں کیا اب ہم نے دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح سلائل لگا لینا ہے یہ جو فٹنگ ہم جب کریں گے تو اس کا ہم نے یہ سائٹ کا کپڑا سارا سٹیچ کر لینا ہے یہ بیک سائٹ پر بھی ہم نے اسی طرح اٹیچ کر لینا ہے یہ پٹی اب ہم نے یہ جو سلیو پر ہم نے جوائنٹ لگا لینا تھے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ جوائنٹ لگا لینا ہے یہ تین پیسز سے ہم نے یہ سلیو ریڈی کرنی ہے اب ہم اس کے ساتھ بارڈر والا پیس اٹیچ کریں گے اب ہم اس کے ساتھ لیس اٹیچ کریں گے یہ سلیو کے بوٹم پر ہم نے لیس لگانی ہے یہ تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر ہم لیس لگا رہے ہیں یہ دیکھیں دوسری سلیو پر بھی ہم نے اسی طرح لیس لگا لینی ہے اب ہم نے یہاں کٹ کر کے یہ دیکھیں یہ جو اندر کے سائٹ کا کپڑا تھا ہم نے اس کو نیچے کر کے سلائی لگا لینی ہے ہم نے اس کپڑے کو فوڑ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ یہ کنی والی سائٹ والا کپڑا تھا اب ہم سلیو کو شورڈر کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں یہ چھوڑر پر ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چونیں ڈال لینی ہے آپ نے چونٹ کا روح دھیان سے رکھنا ہے دوسری سلیو پر بھی ہم نے اسی طرح یہ چونٹ ڈال لینی ہے اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹ کر دیں اور اپنے فرینز میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ وزائیوں ہم اور بھی آپ کے لئے اچھا اچھی ویڈیوز بنائیں ہم بہت میند سے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کے بہت شکر اوزار ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو میں کسی بات کی یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ہمیں ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس جگہ پر سمجھ نہیں آئی آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا ضرور رپلائی کریں گے یہ دیکھیں جو ہم نے پلین کپڑا تھا اس کپڑے کو ہم نے یہ چھوڑ کر اس طرح ہم یہ لیس اٹیج کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیک سائٹ پر بھی ہم اسی طرح لیس لگا رہے ہیں یہ لیس کی الٹی سائٹ ہم نے اوپر کی طرف رکھی ہے جب ہم لیس کو پڑھٹیں گے تو لیس کی سیدھی سائٹ ہماری شرٹ کی سیدھی سائٹ پر آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ لیس ہماری لگ جائے گی اور ہم نے یہ اندر والے کپڑے کو اس طرح فورڈ کر کے آپ چاہیں تو سلائل لگا لیں یا تو رپائی کر لیں یہ دیکھیں بیوز اب ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی فٹنگ کر لینی ہے یہ ہم نے دونوں جوڑوں کو برابر رکھنا ہے اور یہ جو ہم نے پہلے پٹی پر سلائل لگائی تھی اس سلائل کے ساتھ ہم نے یہ سلائل لگا لینی ہے یہ پٹی کے اوپر سلائل ہم نے نہیں لگانی پٹی کے ساتھ ساتھ سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا کپڑا ہے اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح فورڈ کر کے پھر ہم نے یہ سلائل لگائی ہے یہ دوسری سائٹ پر بھی ہم نے اسی طرح فٹنگ کر لینی ہے اگر آپ اور بھی سٹیچنگ سے میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر ویڈیوز کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو اس طرح کے بی بی گرلز کے فراغ ڈیزائن کی ڈریس ڈیزائن کی اور ویورز ڈیزائن کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جس میں ہم نے لائفٹ آور پیسی سے بہت خوبصورت اور ریڈی میڈ سٹائل میں ہم نے ڈریس ریڈی کی ہیں تو آپ نے ضرور میرے چینل پر ویڈیوز کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ریپ کپڑے کی پٹی کٹ کی تھی تقریباً ڈیلڈ انچ کی اور یہ ہم نے بیک نیک سے لگانی شروع کی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے تھوڑا سا فالتو کٹ کی ہے اب ہم نے اس کے نیک کے اندر ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے یہ بیک اور فرنٹ دونوں سائیڈ پر ہم نے نیک کے اندر کٹ لگانے ہیں اور اب ہم نے اسی کپڑے کو فورڈ کر کے ہم نے یہ نیک ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں یا سلائی بھی لگا سکتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پر بی بی گئرز کے ٹاپ ڈیزائن کی بھی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جس پر ہم نے کوئی لیسز بغیرہ یوز نہیں کی ہم نے بغیر لیسز کے ٹاپ ریڈی کی ہیں بلکل برینڈ سٹائل میں تو اگر آپ نیو فراک کے اور ریسز ڈیزائن کے اور ٹاپ ڈیزائن کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہمارے پاس ٹیسلز تھے تو یہ اس میں ہم نے یہ کٹ کی ہیں لیس میں سے ٹیسلز تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح اس کو اچھی طرح ہم نے یہاں مشین سے پکا کر لی ہے اور یہ باقی کا ہم نے کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر اس طرح فلاور سٹچ کر دیں سلیٹ پر ہم نے نیک کی ہم نے سلیٹ پر جو پٹی اٹیج کی تھی اس کے اوپر جو ہمارے پاس چھوٹے فلاور تھے وہ ہم نے اٹیج کر دیں گھوٹے والے اور اس کے اوپر ہم نے پلز لگا دیا اور یہ سائیڈ پر یہ دیکھیں پینل میں ہم نے لیس اٹیج کی ہے چھوٹی شٹل والی اور یہ دیکھیں سائیڈ چاک پر اور ہم نے سائیڈ سلیٹ پر یہ دیکھیں فٹنگ سے لے کر ہم نے یہ چاک تک ہم نے اس کی یہ دونوں سائیڈ اوپر یہ پٹییں اٹیچ کی ہیں یہ ہم نے بورڈر میں سے پٹییں نکالی تھی یہ دیکھیں یہ چھوٹی پٹی ہم نے یہ ساری دونوں سائیڈ اوپر اس طرح اٹیچ کر دی ہیں اوپر ہم نے فلاور لگایا اور ٹسلز لگا دی ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور نیچے والی سائیڈ پر ہم نے بڑا بورڈر اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سلیز ہیں سلیز کے بوٹم پر ہم نے لیس لگا لی ہے یہ ہمارا یہ دامن کا بورڈر ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ شرٹ کا ڈیزائن پسند آیا ہوگا ویورز آپ اس طرح کی شرٹ کا ڈیزائن کسی بھی ایج کی بچی کے لئے بنا سکتے ہیں آپ گلز کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور بی بی گلز کے لئے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے اور یہ دیکھیں بیک سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح سائٹ پر ہم نے پٹی ہیں اٹیچ کی ہیں امید ہے بیورز آپ کو یہ شیٹ کا آئیڈیا پسند آیا ہوگا اوکے بیورز اپنا اور سب کا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ